ہم نے اسلام آباد الیکشن کی بجائے ائرلائن کے ذریعے جانے کا ارادہ کیا ہم لیٹ تھے ہم نے بھئی کیسے جا چکے ہوگی اس فلائٹ کا پائلٹ تو میں ہوں تمام مسافروں سے میری درخواست ہے کہ جہاز ٹیک آف کے لیے تیار ہے اور چونکہ جہاز میں کسی بھی سیٹ پر سیٹ بلٹ نہیں ہے اس لیے احتیاطاً تمام مسافر اپنی اپنی سیٹوں کو کسٹر پکڑ آپ سے گزارش ہے کہ وقفے وقفے سے دعا کرتے رہیے تاکہ ہم بخیریت کھان سکیں وہ جی گرمی ہے ایسی ہی چلوا دیں مسافروں کے سہولت کے لیے ایسی آپ کے آگے والی سیٹ کی پشت پر لگے بیگ میں موجود ہے ضرورت پڑھنے پر مسافر اپنا ایسی استعمال کر سکتا ہے مجھل تکڑھنے پر آپ کے ٹکٹ آپ کے ٹکٹو کے ٹکٹو کرتے ہیں ایم ڈی صاحب جی زیزا انہا کیا سی جگہ رہا نا ملے تکاک پیٹ چبہ ہی ہیں ایم ڈی ایک نیت میں کچھ کرتی کچھ کرتی میں نے ٹکٹ دین ایک لی کا ہے کیا رہی کچھ کرتی کچھ کرتی ہے کچھ کرتی ہے کچھ کرتی ہے کچھ یہاں ہوتی ہے دیکھئے آپ یہاں آجیں میری لیڈیز نے جگہ دیتی ہے آہ ہے میں اتجھ لیڈیز نے آتی ہوں لیڈیڈ لیڈیڈ ہوا بے سکیگہ کرتی ہے مری ایکسکیز میں وہ چوہا 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 تلاش کر دیا ہے امازد غائیں کہ اس فلائٹ میں چوہا نہیں ہے اے چوہا کس نے دیکھا تھا اس مسافر ہے آہے بے سجنہ کراتی میری انہوں نے کہا تھا بولو میں نے تو نہیں دیکھا نہ تو پھر اس نے کیوں کہا تھا ایکسکیون می وہ چوہا وہ تو سامنے چوہان سا بیٹھے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے بولا آپ نے چوہان پورا کہنے ہی نہیں دیا درمیان میں بول پڑی سارے مسافر سیٹو پہ بیٹھ جائیں جہاز ٹیک اپ کے لیے تیار ہے ہائیں جی جہاز میں بیٹھے پانچ گھنٹے ہو گئے کہیں ہمیں یہ اسلام آباد سے آگے نہ لے جائے سنیے ایر اسٹویچ سہبا سنیے کیا ہے اتنا گصہ آپ کو تو تنہا مسکرانے کی ملتی ہے جب تنخواہ ملتی ہے تو مسکراتی کیا ہے سنا تھا بھائی ایر اسلام آباد آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اب تو پانچ گھنٹے ہو گئے کب لائنڈ کرے گا ابھی تو جہازیں ٹیک آف بھی نہیں کیا فلائٹ اٹھالیس گھنٹے لیٹ ہے بیٹھ رو یہاں سکھ ان سے ہائیں جی بیٹھ رو یہاں سکتا ہے